موسیقی جس زمین میں دفن ہونا ہے اس زمین کی قسم جب تک ہندوستان پہ انگریزوں کا ظلم ہوتا رہے گا تب تک قریم خان جیسے باغی پیدا ہوتے رہیں گے بھریا آپ کے چمتکار جو ہیں وہ تو انیکوں ہیں کہاں سے سکول کی شرارت سے نکل کے کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں پہنچے آپ کا چمتکار ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ آج تک فلم انڈسٹری میں فلم اتحاس میں یہ ویلنج ہوتے ہیں یہ برے آدمی گینے جاتے ہیں اور گالیوں کے حق دار گینے جاتے ہیں اور وہ گالیاں دیتے ہیں گالیاں سنتے ہیں گالیاں کھاتے ہیں لیکن آپ ایسے ویلن آئے جو گالیاں دے دے کے بھی تالیاں کھاتے تھے یہ مطلب یہ ایک ایسا چمتکار ہے جس پہ آدمی کو ریالی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسا کیا تھا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اس وقت میں نہیں آیا بڑھ یہ سمجھ میں آیا کہ شاید میں نے کسی چریتر کو کھلناک کے طور پر جنہیں کوشش نہیں کی بلکہ چریتر کو چریتر کی طرح سے پیچ کیا میں نے اس لئے شاید اچھے بھرے کا مشرن دکھائی پڑا ہوں میں لوگوں کے نظروں میں اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کے اندر ٹھیک ہونے کے سمبھاؤنا بھی ہے بلکل برا نہیں ہے یہ شاید اچھے بھرے کا مشرن دکھائی پڑا لگوں کو شاید اچھے بھرے کا مشرن دکھائی پڑا لگوں کو سے اس کو جینے کی میں نے کوشش کی ویسے یہ بات صحیح ہے کہ جو ہوا وہ مجھے آج بھی لگتا کیسے ہوا جس حد تک ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا مجھے یاد ہے ویدیشوں کی پتر پترکاؤں میں نکلنے لگا اخواروں میں آنے لگا کہ ہندی فلموں کے اتحاس میں نہیں بلکہ شاید وشف فلموں کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی کھلناک آتا ہے تو اس کا تعلیوں سے اسواگت کیا جاتا ہے ہم لوگ تعلی بجاتے تھے اور یہ بھی آیا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کھلناک نائک کی پٹھائی کرتا ہے تو تعلی ملتی ہے اور نائک کھلناک کی پٹھائی کرتا ہے تو نائک کو گالی ملتی ہے ایسا عجیب و غریب اچمبہ اس کے پہلے شاید کبھی نہیں ہوا اور ان کا تو پہچاند فلم انڈسٹری میں ایسی تھی کہ جب اسٹیج پر آتے تھے ویلن کے طور پر بھی تالیہ بہجی جو آتاک ورلڈ رکار میں کسی ایکٹر ویلن کے نام پر کبھی نہیں ہوا کہ اپلاوز ویلن کے ستیج ایسی تھی کہ ایسی تھی ویلن کے ساتھ ایسی تھی ویلن کے ساتھ ایسی تھی اور میری کھلناکی سے چلے جانے کے بعد دوبارہ پھر کسی کھلناکی ساتھ ایسا نہیں ہوا یہ کچھ تاجیو اور مجھے یاد ہے بہت سارے کالیج میں بہت لڑکے درکی ہیں اس جادو میں اشن پہ یا ماتاورن پہ ریسرچ بھی کر رہے تھے میرے پاس بہت لوگ آئے تھے ویدیش سے بھی بہت لوگ آئے تھے تو اس کا تو ایک ہی قرار ہو سکتا ہے مجھے یاد ہے خوشون سنگھ صاحب نے ایک بار لکھا تھا ایڈیٹوریل میں کہ پہلی بار ایک کھلناک نے رومانٹک اورہ پیدا کیا ہے پہلی بار ایک کھلناک لڑکیوں میں لوگ پیئے ہو گیا پہلی بار ایک کھلناک یو آ پیڑی میں کالیج کے لوگوں میں لوگ پیئے ہو گیا تو یہ یہ ایک عجیب سا یا میں کہوں گا بہت ہی سکھت سا انبھورا میں کئی بار خود یقین نہیں کر پاتا تھا تب مجھے لوگ پکڑ پڑ کے کئی بار چپکے سے ہال میں لے جائے کرتے تھے مجھے دکھائے کرتے تھے تو یہ تو کچھ ہوا اور اس کے بعد جب نائک بن گیا تو پھر مجھے دکھائے کرتے تھے آپ نائک بنے کیوں اتنا ہیٹ ویلین جو راج کر رہا تھا اس کے سامنے کوئی تھا نہیں کوئی مقابلہ نہیں کرنے والا پھر آپ نے اس گدی کو چھوڑ دیا اور ہیرو بن گئے ویسے میرے اندر تھوڑا رومانچکاری ویکتی ہوں تھوڑا رومانچ اور انبھو کرنے کی بہت لالسا رہتی میرے اندر تھوڑا کہہ سبتے ہو آپ کی ہمت بھی رکھتا ہوں تھوڑا سا لیکن اس معاملے میں ایک بات کہ بتانا ضروری ہے کہ کھل نائک سے نائک میں کیوں بنا اور کیسے بنا دراصل اگر کھل نائک سے نائک بننا میرے ہاتھ میں ہوتا تو کیا میں اتنا بڑا بے کوف ہوں جو چھوٹے رول سے زیرو سے ہیرو بنا چھوٹے رول ویلین کا رول کھل نائک مکہ کھل نائک بن کر پھر میں نائک بنا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں پہلے دن ہی بن گیا ہوتا بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا میں جب پونہ فلم اسٹرچوٹ سے نکلا تو میں کوئی کھل نائک بننا نہیں نکلاتا ایسے بہت لوگوں وہ غلط فہمی ہیں کہ میں ویلین بننے باہر آیا تھا ویلین بن کر باہر آیا تھا یا ویلین ہی بننا چاہتا تھا لوگوں نے میرے بارے میں ترہ ترکے اٹکل بازیاں شروع کی اور لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی کھل نائک میں ہی جم سکتا ہے کیونکہ اس طرح موچوں والا ہیرو دیکھا نہیں انہوں نے اس کے پہلے یہ بڑی بڑی آنکھیں اور جیسا میں نے شروع میں کئی بڑکا کٹی پٹی شکل اور انہوں نے کہا پلاسٹک سرجری کروا لو کسی نے کہا اپنی موچے شیفٹ کر لو کسی نے کہا یہ جو زخم کے نشان ہے اس کو بھروا لو یا یہ سب نشان نشان ٹھیک کروا لو میں نے کہا مجھے ایسا ہی سویکارنا ہوگا تمہیں اچھا ہوں برا ہوں سندر ہوں قروپ ہوں یہ میرے وقتیتوں کا حصہ ہے اور میرے سمپون وقتیتوں کو سویکارنا ہوگا تمہیں یہ میری ظلفیں یا میری آنکھیں دیکھ کر یا لٹوں دیکھا یا ظلفوں کا سٹائل دیکھ کر یا ہوت دیکھ کر نہیں چلے گا مجھے سمپون طریقے سے سویکار کرنا ہوگا اور یہی میں نے کہا اور اسی اسی زد پہ اپنے ہاتھ سنمان کے ساتھ آگے بڑھتا ہوگا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر مجھے سمجھتے ہیں کھلنا ہے کرول ملر اور کھلنا ہے کرول کو بھی اپنے انداز میں جیوں گا اور شاید وہ بات ہوئی کہ بہت پاپلر ہوئے میرے سٹائلز ہوئے اور آج آپ لوگ کہتے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں میری نکل کرتے ہوئے بہت سارے کلاکاروں کو آپ دیکھتے ہیں ہندی فلموں بہت کلاکاروں کو دیکھتے ہیں ہندی فلموں کے بڑے بڑے کلاکاروں کو دیکھتے ہیں آپ شترگن سنہ کا نکل کرتے ہوئے چاہے کچھ ڈاکشن بھارت میں بھی کچھ بڑے بڑے مہان کلاکاروں کو آپ نے دیکھا ہے جو نے شترگن سنہ کی چھاب رکھی ہے چاہے شترگن سنہ کے نکل کی ہے شترگن سنہ سے پریم کرتے ہیں کہ ان کی اداوں کو ادائیگی کو بہت اچھے سے سویکارتے ہیں وہ لیکن آپ نے اتنے لوگوں کو نکل کرتے ہوئے میری دیکھی ہوگی آپ نے لیکن آرکھ تک آپ نے شترگن سنہ کو کسی کے نکل کرتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی نیور نیور یہ ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں جیسا بھی ہوں میں اپنا ہوں اور اریجنل ہوں یہ میں ہوں اور میں نے کسی کے نکل نہیں کی ہاں ہو سکتا ہے آپ نے اندر وہ سٹائل وہ ڈھنگ وہ ادائیگی پیدا کرنے میں کامیاب رہا ہوں کہ لوگ پریم پور وقت مجھے نکل کرتے ہیں یا مجھے سویکارتے ہیں منگل کا خون کوئی لیمن سوڑا نہیں جس سے وجہ جیسے آنگے پاؤنگے اپنی پیاس بجھاتے پھریں اور سنو میری انارکلی ہو سکت اس ڈاکٹر نہیں سے کہہ دینا ذرا مرہم پٹی کا انتظام رکھے کہ کھلنایک سے نائک میں نہیں بنا دراصل یہ جب جن تعلیوں کو آپ نے ذکر کیا وہ پردے پہ کھلنایک کے پہنچتے کے ساتھ ہی شترگن سننا بطور کھلنایک کے پردے پہ آتے ہی جن تعلیوں کے گرگڑا ہاڑ سے انہیں صواگت کیا جاتا تھا انہی تعلیوں کی گرگڑا ہاڑ کو ایکزیویٹرز نے سنا ایکزیویٹرز نے انہی تعلیوں کے گرگڑا ہاڑ کو ڈسٹیبوٹرز کو پاس کر دیا ڈسٹیبوٹرز نے انہی تعلیوں کے گرگڑا ہٹ کو پروڈوسرز کو پاس کر دیا پروڈوسرز نے انہی تعلیوں کے گرگڑا ہٹ کو ڈریکٹرز کو پاس کر دیا اور وہی پروڈوسر ڈریکٹر جو کل تک مجھے کھل نائک لیتے تھے انہیں نائک لینے کے لیے مجھے بات دھونا پڑا یہ کوئی مہرمانی نہیں ہوئی یہ کوئی رات و رات کا کوئی ایسا کرشمہ نہیں ہوا یہ بات دھونا پڑا اس لئے میں کھل نائک سے نائک بن جانے کے لیے یا بڑی بڑی فلمیں نائک کے طور پر تتھا کتھت ہٹ اور سپر ہٹ دینے کے لیے میں کسی نرماتہ ندشک کا اتنا احسان مند نہیں ہوں میں احسان مند ہوں تو پرکو کے بعد دیش کی جنتہ جنادن کا اپنے لوگوں کا اپنے درشکوں کا جنہوں نے ہمیں آگے بڑھنے پر نہ صرف پرسائیت کیا بلکہ ساتھ دیا کہ آگے بڑھو جس کھل نائک کو تالیاں مل نہیں تھی تو درشب کو نائک تو اسی دن بن گیا جس کھل نائک کو تالیاں مل گیا اور ہمیں آرڈینس میں درشک کہہ رہی تھی کہ آپ آگے بڑھو شترکنزنہ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ کہہ رہی تھی اور انہی کا سہارے میں آگے بڑھتا آگیا مجھے سن مجھے بڑھا بڑھا نکست رگے بڑھا جس qui ہم نے مجھے بڑھا بڑھا 僕 نے کالی چرایں memnun میں جی لئے اور اس نے پ mamm vìھا Jakadi جی لئے کہ مجھے بڑھا بڑے بڑھا 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 cancer اگر کالی چرن میں آپ دیکھیں شروع میں تو سبحاجگی ہی نئے تھے تو ہم نے ان کے لیے ہم نے ان کے لیے بہت کوشش کی کہ سبحاجگی کو ملنا چاہیے اور ناری سپیزے بات کی ہم نے زور دیا تو مجھے بریک نہیں ملا میں تو بہت خاص ہوں اسے پہلے دوست اس کے پہلے سنگرام اس کے پہلے کتنی فلمیں آ چکے تھی آدمی سڑکا اس کے پہلے رامکر لکشوان بھائی ہو تو ایسا دوست میرے اپنے یہ سمجھوٹا ہیرہ آگلے لگ جا اتنی فلم ہے آج ہوں بڑی بڑی فلم ہے کالی چینل سے پہلے کی فلم بہت ساری فلم ہے بڑی بڑی سپر ہٹس آ چکے پھر ایسے کیوں کچھ لوگ مانتا ہوں شاہ کا بہادری کا دوسرا نام ہے لیکن دوست پرباکر شروعاستو ابھی انصاف کا دوسرا نام ہے تو یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے ویلین سے ہیرو بنایا مجھے ویلین سے ہیرو بنایا تو صرف درشکوں نے بنایا اپنے دیش کی جنتہ نے بنایا اور ہاں ورنہ اگر پروڈوسرڈ ریٹر کا احسان ہوتا تو مجھے پہلے دن ہی لے لیا ہو تھا مجھے کھلنا ہے کیوں لیا مجھے نیگ لے لیا ہو تھا درشکوں نے تو ایسے ہیرو بنایا ہی آج پردے کے باہر بھی آپ کو ہیرو بنایا ہیرو بس میں اگر آباری ہوں احسان مند ہوں سہی معنی میں تو میں لوگوں کا ہوں چاہاں ہم کو سننے میں آیا تھا کہ آپ کی پیتا جی نے آپ کا ویلین کا رول دیکھ کر کے کچھ آپ کو فون بون کیا تھا کہ یہ رول ایسے رول مت کرو بھئی اب وہ تو بہت کام دیکھتے تھے دیکھتے تھے پھر کیا مطلب لاس میں یا تو مر جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے یا کیا جیل جاتا ہے یا پیٹائی ہو جاتی ہے یہ سب کرنے کے لئے مان گیا ہے گھوم بیٹ اسی لئے میں کہتا تھا مجھو ایکٹنگ مت کرو ماند منو یہ دیا دیکھنے انہوں نے بہت تکلیف ہوتی تھی اور کہہ کہ دیکھنے پایا کہ کسی فلمہ گولی لگ گئی کسی فلمہ پلیس کی مٹ بیڑ میں مارا گیا انہوں نے تکلیف ہوتی تھی انہوں نے بہت تکلیف ہوتی تھی ان کا پکچر لگا ہوا تھا بینا زینما اس میں ان کا بھیلن کا رول تھا اور ان کے پیتا جی وہاں دیکھنے چلے گئے تو جو اے جو جول ہوتا ہے کہ ہیرو بھیلن کی پیٹائی کر دیتا ہے تو اس میں بھیلن بھیلن کو مارگ لگ رہی تھی مارگ لگ رہی تھی اور پبلک بھی جور جور سے چلا رہی تھی گالی دے رہی تھی کہ اور مارو اور مارو تھی ان کے پیتا جی کو بہت برا لگا اور وہ بیچھی سے پکچر کے بیچھی سے اٹھ کر چلے آئے کر میں ساتھ روگن جی سے انہوں نے کہا کہ ساتھ روگن جی ایسا تشمت کرو کہ جس سے لوگ گالی دے ہم کو برا لگا اور ساتھ روگن جی پرومیس کیے کہ بابا آج کے باد سے میں یہاں بھیلن کا رول نہیں پروں گا اور سارے انباند جو بھیلن کا تھا انہوں نے کانسل کرا دیا اور کہ دیا افنے ڈائریکٹر پروڈیوچر کو کہ میں صرف ہیرو کا رول ہی کروں گا اور ان کو ہیرو کا رول ملا اور کافی اچھا رہا ہے اپنے کیریئے میں اور ان کی ترقی ہوتی ہی چاڑے لیکن بعد میں جب انہیں سمجھایا اچھے سرید تو کچھ نہیں پارڈا پروفارمنس ہے دیرے 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 اور پھر بار میں اچھے شئے رول دیکھ رہا ہے تو بہت گوروانی محسوس کیا مجھ پہ ابھی تک کوئی ورکر لرکھ تک نہیں پہنچا اس کا مطلب ہے سو اندر کی سرنگوں میں بھنسے تم ادر سے جاؤں میں دیکھتا ہوں پھر موقع ملے نہ ملے لیکن ایک بات کہہ دو میں نے زندگی میں اپنے سوائے کسی اور کو تعریف کے قابل نہیں سمجھا لیکن تمہیں مانتا ہوں دوست دوستو میں جانتا ہوں کہ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ بھائیہ سے ہماری یہ ملاقات چھوٹی سی تو ہو نہیں سکتی اس میں ہفتوں لگ سکتے ہیں مہینوں لگ سکتے ہیں سالوں لگ سکتے ہیں لیکن ہمارے بھائیہ کے پاس بھی سمجھ اتنا نہیں ہے ہمارے بھائیہ کے سمجھ کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا اس لئے ہم اپنی یہ ملاقات آج کے لیے یہی پہ ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے ہم بھائیہ سے پھر نیویدن کریں گے وہ ہم سے پھر باتیں کریں گے تک تک کے لیے ہمیں آگیا دیجئے نمسکار ہمیں دینے شلال یادو نے رہوا اور آپ لوگ دیکھ رہا ہلوانی بیہاری بابو بیہار سے جوڑل بہت کچھ دیکھے کاتی راب دیکھت رہی بیہاری بابو